یہ گاؤں اور مدرسے کی طرف سے میں آپ سبی حضرات کا خیر مفدم کرتا ہوں اور خصوصاً جو میری حمد افضائی کے لئے میرے بڑے میرے محسن میرے مشفق اور جو خلا میں محسوس کر رہا تھا وہ اللہ پاک نے مجھے عنایت فرما دیا ہے اور ہم مجھے بلکل یقیناً جو میں پرسوں سے تنہائی محسوس کر رہا تھا ہم میری وہ تنہائی ختم ہو چکی ہے اور میں خصوصاً جو قرب جوار سے جو حضرات تشریف لائے ہیں رانیہ کی کہ ہمارے مفتی صاحب مفتی شمیم صاحب اور آئیمہ حضرات انہوں نے جو جلسے کے اندر کارکردگی کیے اور جو انہوں نے میرا تعاون کیا ہے وہ قابل تعریف ہے ماشاءاللہ صبح سے ہی اور بار بار ان کا آنا جانا اور مدرسے میں جو ہے پوچھ کا نام اس سے کہ کیا ضرورت ہے کیا کام ہے کیا ہم جو ہے یہ ایک ماشاءاللہ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے میں ہماری جو عملہ کی گاؤں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے سامنے ایک تقاضہ رکھا تھا ماشاءاللہ انہوں نے فوراں یہ زباہ کہہ کر سب نے کہ موڑا انشاءاللہ جتنے بھی دعوت کا جو آنے والے مہمان کا جو خرچہ ہوگا وہ گاؤں عملاقی کی طرف سے ہوگا وہ الحمدلہ انہوں نے کیا ہے بکو بھی اور الحمدلہ بہت سارے ذمہ دار جتنے بھی علاقے کے ہیں سب نے ماشاءاللہ یہاں تاؤن کیا ہے یہ کم و بیش مدرسے کی جو محنت ہے یہ تقریباً پندرہ سال کی ہے الحمدلہ کبھی چل گیا کبھی رو گیا یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بعد رمضان انشاءاللہ داخلے شروع ہو جائیں گے بازابتہ اور کم سے کم جو ہے دس سال کی عمر کی جو ہے بچی لی جائے گی اور میرے محسن میرے استاد عرد مونا اسرائل صاحب دامدبر قادم العالیہ اس ادارے کے انشاءاللہ نازم تعلیم بھی رہیں گے اور بحیثیت محبم کے بھی رہیں گے یہاں پر اور انہی کی سرپرستی میں انشاءاللہ زیر تعلیم ہوگی اور مدرسے کے انشاءاللہ شیخ الحدیث بھی رہیں گے یہاں پر اور اس سے بڑھ کر میرے لئے خوشی کا مقام یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک ایسی ہستی ایک ایسے بزرگ جن کا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اور نہ وہ کسی تعریف کے مہتاج ہیں کہ میں ان کا تعریف کراؤں اور نہ میرے اندر اس طرح صلاحیت اور قابلیت ہیں نہ میرے اندر اس طرح استداد ہے کہ میں اپنی اس ناپا کے زبا سے ان کا نام لے سکوں جو آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائیں حضرت مولانا شیخ الحدیث جمیر احمد صاحب دامدبر قادم العالیہ اللہ رب العزت ان کی عمر میں اللہ پاک ان کو جو ہے ہمارے سرو پہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور اللہ پاک ان کی جو ہے ہمیں بار بار زیارت کی بھی نصیب فرمائیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب جب میرے کسی آدمی کے سامنے بدل سے کا قتقادہ رکھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی نے مجھے چھتکارا نہیں کسی نے مجھے چھتکارا نہیں الحمدللہ جیسے ہوا جتنا ہوا الحمدللہ دل کھول کر جب کو کھول کر الحمدللہ تعاون کیا ستارے کا اور اس تعاون کی برکت ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مجھے کچھ زیادہ کہنے کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت اللہ ماری اقبال اور رحمہ وہ ایسی شخصیت ان کی کوئی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے کسی تقاضے سے یورپ میں گئے اور پارک کے اندر ٹہل رہے تھے اور ٹہلتے ٹہلتے جو ہے دیکھ رہے تھے کہ ایک یہودی بچہ ایک نصرانی وہ کتاب پڑھ رہا ہے اور باقی بہت سارے بچے جو وہاں کھیل رہے تھے تو حضرت اللہ ماری اقبال اور رحمہ اٹھ کر اس بچے کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو کھیلیا پسند نہیں ہے کہ کہ ہم یہودی ہیں نصرانی ہیں اس دنیا کے اندر ہم بہت تھوڑے ہیں لیکن میرے کندھوں کے اوپر میرے ذہن کے اوپر ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ میرا تارگیٹ ہے اور ایک بہت بڑی میرے ایک ذمہ داری ہے جس کو میں لے کر بیٹھا ہوں اور اس منزل مقصود تک مجھے پہنچنا ہے تو حضرت اللہ ماری اقبال اس کی جواب کو سنکر چیخ اٹھے اور کہا کہ یہودی بچہ اس کے اتنے بڑے آزاری آج میرے بھائیو دوستو بزرگو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر کس کا قبضہ ہے کس کی سلطنت چل رہی ہے آج ہم غفلت میں ہیں اور ہماری غفلت سے جو ہے زندگی جونج رہی ہے میں ایک ہی درخواست کروں گا آپ سب سے آپ سب جو ہے بیٹی والے بھی ہیں باپ بھی ہیں اور ذمہ دار بھی اپنے گھر کے خدا کے واسطے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا رابطہ رکھئے گا گانی گلوچ بدتمیزی سے ان کے ساتھ میں پیش نہ آئیے گا خصوصا جو ہماری بستورات ہیں ہماری جو محترمہ ہیں ہماری جو ماں بہنے ہیں ان کو بدتمیزی کے ساتھ میں بد کلامی کے ساتھ میں کبھی ان کے ساتھ میں پیش نہ آنا ہمارے یہاں کا رواج ہے ہمارے یہاں کا کلچر ہے جماعت چاہے دس کی ہو چاہے بیس کی ہو چاہے پندرہ آدمیوں کی ہو نہ برسات کو دیکھتے ہیں نہ سردی کو دیکھتے ہیں نہ ٹھنڈ کو دیکھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری محترمہ کس حالت میں ہے کس صورت میں ہے کہ وہ مہمان نواز کر دے گی ہمیں کر دے گی لیکن ہم نے بول دیا اور محترمہ کو حکم دے دیا کہ اتنے آدمیوں کی دعوت ہے بس ختم خلاص اور پھر اوپر سے اگر کمی نمک میرچ کچھ کم بیشی ہو گئی کھانے میں تو اس کا جو ہے کیا کیا ہم الفاظ سے نوازت ہیں میرے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم اپنی محترمہوں کو اپنے بچوں کے سامنے ظلیل نہ کریں اور اپنے بچوں کو شبط کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں انکساری کے ساتھ میں آپ اگر ان کا علاج نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کا علاج نہیں کرنا جانتے ہیں تو آپ کسی اللہ والے پاس لے جائیے انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين